اسلام علیکم ڈیور ویورز میتے سب خیریہ سے ہوں گے ابھی جو ہے یہ ورجن لاؤنچ کیا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے بتانے لگا تھا ابھی ونڈوز پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کس طرح یہ ورجن ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ورجن جو ہے وہ 0.20.4 ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ونڈوز کے اندر آپ نے جو ہے مائی کیمپیوٹر اوپن کرنا ہے اوپن کرنا ہے اس کے بعد یوزر کے حوالے میں جانا ہے اور جو بھی اپ ڈیوزر نیم وہ رکھا her رکھا ho고 وہ ڈیوز کرنا ہے Państw فلاہ پہ جو ہے بعض اوپنی test Mustafa رکھتا ہے ویوریٹری اوپن کرنا ہے کیونکہ منہ میں تو بای رکھا رہا ہوں تو اس لئے میں سالاتہ آپ اپنا اور اس کے بعد آپ ٹھیک آپ کے اندر جانا ہے ویوریٹر جانا ہے اور روم franchise ہم گھوجودا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ فولڈرز بنائے ہوئے میں نے بیکپ سے لگے وہں سارے ابنے تو ابھی کیا کروں گا جو مجودہ نکز آلٹ کا فولڈر ہے اس کا یہاں سے رینیم کروں گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ بالکل سمپل سطح کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں رینیم کروں گا اور رینیم کرنے کے بعد جناب جو ہے میں کیا کروں گا کہ یہ نکز آلٹ بڑا ہوا ہے اس کو انسٹال کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے انسٹال کروں گا اس کو میں اور انسٹال چناب نیکسٹ انسٹال ہو جائے اور جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پہ نیا نکز آلٹ کا فولڈر جو ہے یہ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے اس کو رن کر دیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہاں پہ کرنا ہے جی تو میں نے کہا ہے کہ آپ یہی پہ کر دو بائٹ فولڈ یہی پہ کر دو تو ابھی جو ہے یہ نکز آلٹ کا فولڈر میں نے یہاں پہ نکز آلٹ چلا دیا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اسے یہاں پہ بند کرنا ہے اور یہ جو فولڈر آپ نے سیپ کیا تھا جس میں پرانا ڈیٹا پڑھا ہوئے آپ کا ٹھیک ہے وہاں سے والٹ کو کیا کرنا ہے والٹ کو کاپی کرنا ہے ابھی فیلہار ہم ڈیسٹ اپ پہ پیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہم جاتے ہیں رومنگ پہ واپس اس نکز آلٹ کے فولڈر سے اس والٹ میں جانا ہے ہم نے ہے اور یہاں سے یہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا اس کو ٹھیک ہے اس والٹ کو ڈلیٹ کر دیا صرف اسfry کرنا ہے جو نیا نکز آلٹی کا فولڈر بننا اس کا اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جنہ آپ والٹ میں جانا ہے اور یہ جو والٹ میں ہم پر وامنگ پہ ماسора میں جانا ہے سے کوپی گیا تھا یہ ایدھر موjä کر دینا میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اور اقزارٹ کو دوبارہ ان کر دوں گا اور اقزارٹ کو دوبارہ ان کرنے کے بعد یہ سنت کا whyทہ کرنا ہے اس کا سنگھ ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اپروکسی میٹری جو ہے اسے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ اور کیمپیوٹر سپیڈ دونوں پر ڈپینڈ کرے گا یہ ٹھیک ہے تو ابھی یہ لوڈنگ ہو رہا ہے میں ایکشلی ایمازون پر میں نے بنایا ہوا ہے اس کا ٹیسٹنگ کے لیے اور ٹیسٹنگ پر بنا کے آپ کو جو ہے یہ میں دے رہا ہوں تو اس طرح کر کے آپ نے سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کرنا ہے اور یہ میرا جو ہے وہ نکزولٹ ہے اور یہ سارے جو ہے اس کے اندر کوئنز آئے پڑے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ چیز آپ نے اس کو فل فیل کرنا ہے تو بس اس طرح ہے ونڈوز کا اس طرح اپ ڈیٹ کرنا ہے میک کے لیے میں الگ سے وڈیو بناتا ہوں ابھی تین کیو ویری مچ